اسلام علیکم ارواں کیا حال ہے امید کو تو آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک فینسی ہینز کے متعلق ہوگا آج کی جی ویڈیو ان دوستوں کے لیے جو فینسی ہینز کا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں یا فینسی ہینز بائی کرنا چاہتے ہیں اپنے شوک کے لیے اس ویڈیو کے اندر میں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا اگر آپ فینسی ہینز بائی کرنا چاہتے ہیں تو کوالٹی برز کی کیا پہچان ہوتی ہے ان کے کون سے پوائنٹس کو دیکھتے ہوئے برز بائی کرنے چاہیے کون سی ٹیپس ہوتی ہیں جو برز بائی کرتے ہوئے اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آج آپ کو ویڈیو کے اندر بتاؤں گا اس ویڈیو کے اندر میں تقریباً پندرہ سے بیس بریڈ تعلق سارے انفارمیشن دوں گا ان کے ریٹس بھی بتاؤں گا ان کے اندر کے ریٹس بھی بتاؤں گا ان کے چک جو کہ ہوں گے ایک دن کے چودے سے لے کر ایک منتھ دو منتھ تین منتھ اور بریڈر تک کے سب کے ریٹ مکمل تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے پہلے تو میں اپنا تعرف کروا دیتا ہوں بہت سے دوست مجھے جانتے ہوں گے کیونکہ انہوں نے مجھ سے برز بائی کیے ہیں لیکن میں نئے آنے والے دوستوں کو اپنے چینل پیڈ لور میں خوش آمدید کہتا ہوں اور ان دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل پیڈ لور کو سسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن دباہ لیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے پہلے تو ہم ایک ایسی بریڈ کے متعلق بات کریں گے جس کا ریٹ بالکل مناسب اور ڈیمانڈ کافی زیادہ ہے اس کی ڈیمانڈ کافی کی جاتی ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس کا ریٹ مناسب ہے کوئی بھی بندہ اسے ایزیلی بائی کر سکتا ہے جی میں بینٹم بریڈ کی بات کر رہا ہوں بینٹم بریڈ کا جو بریڈر پیر ہے وہ تقریباً تین ہزار سے پہنتی سو روپے میں مل جاتا ہے اور یہ سلانہ طور پر ایک سو اسی سے دو سو انڈے تک دیتا ہے اس کے کوالٹی پوائنٹ کی سب سے پہلے بات کرتے ہیں بینٹم کے اندر کافی سارے کلرز ہوتے ہیں ساروں کی کوالٹی پوائنٹ سیم ہی ہوں گے لیکن کلر میں ڈیفرنس ہوگا اور ریٹ میں ڈیفرنس ہوگا وائٹ بینٹم کے اندر سب سے پہلے آپ نے کوالٹی چیک کرتے ہوئے دیکھنا ہے ان کی پرموزنگ پرموزنگ بولتے ہیں پاؤں کے اوپر جو بال ہوتے ہیں وہ جتنے بڑے بال ہوں گے اتنا ہی برڈ کوالٹیڈ ہوگا دوسرے نمبر پہ جو چیز چیک کرنی ہوتی ہے کوالٹی برڈز کی اس کا ہوتا ہے سائز اوپر پہ چھوٹا ہونا چاہیے اور تیسری چیز ہوتی ہے اس کی ٹیل ٹیل اس کی بالکل گول ہونی چاہیے لونگ ٹیل نہیں ہونی چاہیے اوپر بال نہیں کھڑے ہونے چاہیے بالکل گول ٹیل ہو تو وہ برڈز کوالٹیڈ برڈز کے اندر آتے ہیں وائٹ بینٹم کی جو مارکٹ ویلیو ہے وہ ہے تقریباً تین ہزار سے پینتیسو روپے میں ایگ لائنگ بریڈر پیر کی بات کر رہا ہوں ایک میل ایک فی میل کی بینٹم بریڈر سال کے اندر تقریباً ایک سو اسی سے دو سو انڈے دیتی ہے اور اس کے ایک انڈے کی قیمت ساٹھ سے ستر روپے ہوتی ہے وائٹ بینٹم کے اور وائٹ بینٹم کے اگر ہم زیرو سائز چوزے کی بات کریں تو اس کا ڈے اول یا زیرو سائز کے چوزے کی قیمت ایک سو بیس سے ایک سو پچاس روپے ہوگی اور وائٹ بینٹم میں وان مند کے چوزے کی قیمت دو سو پچاس سے تین سو پچاس روپے ہوگی اس کے بعد دو منت کی چوزے کی بات کرتا ہوں دو منت کے چوزے کو میں بھی سوجیسٹ کرتا ہوں کہ یہ بائیکیا کریں یہ تھوڑا بڑا پرندہ ہوتا ہے اگر کوئی بندہ نیا شکین ہے یا بزنس کے حوالے سے بھی کرنا چاہتا ہے تو دو منت کے چوزہ لے کے سٹارٹ کر لے اس میں چوزہ تھوڑا ایکٹیو ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے ایزیلی سنبل جاتا ہے آپ اسے ایزیلی رکھ سکتے ہیں کیونکہ وہ تھوڑا مچور ہوتا ہے وہ میرے پاس بھی اویلیبل ہوتے ہیں دو منت سے کم ہم سیل نہیں کرتے دو منت کے اندر کسی بھی بریڈ کے اندر جو بھی بریڈز بتاؤں گا اس کے اندر چکس مل جائیں گے وائٹ بینٹم کے اندر تین ماہ کے چوزے کی قیمت ہوگی 844 روپے پر پیس 844 سے 900 روپے اور بینٹم کے اندر یہ بریڈ تقریباً چار سے پانچ ماہ کے اندر تیار ہو جاتی ہے ساڑھے چار پانچ ماہ کے اندر یہ لنگ سٹارٹ کر دیتی ہے جو چار ماہ کے برڈز ہوں گے اسے ہم نیر ٹو بریڈ میں رکھیں گے نیر ٹو بریڈ میں اسے ملے گا 1100 سے 1200 روپے پر پیس میں جو بریڈر ہوگا وہ 3000 سے 3500 میں اب بات کرتے ہیں اسی کے اندر ایک اور کلر کی بلیک بینٹم جی بلیک بینٹم کی قیمت بریڈر پیر کی جو اندر دے رہا اس کی ہوتی ہے 3500 سے 4000 روپے اور یہ بھی سال میں تقریباً 180 سے 200 اندر دیتا ہے کوائلٹی پوائنٹ اس کے بھی وہی ہی ہوں گے جو میں نے آپ کو وائٹ بینٹم کے مطلق بتائی ہے سائز اس کا چھوٹا ہونا چاہیے ٹیل بلکل گول ہونی چاہیے پر موزنگ بڑی بڑی ہونی چاہیے کوائلٹی پوائنٹس ہوں گے جب بھی برڈز بائے کریں اس چیز کو دھیان میں رکھیں اور اس کے اندے کی قیمت جو ہوگی ایک اندے کی 60 سے 80 روپے دکھ ہوتی ہے بلک بینٹم کے ایک اندے کی قیمت اور اس کے ایک دن یا زیرو سائز چوزے کی قیمت 130 سے 150 روپے ہوگی بلک بینٹم میں ایک منت کے چوزے کی قیمت 300 سے 350 روپے اور دو منت کے چوزے کی قیمت 650 روپے اس میں تین منت کا چوزہ تقریباً 900 سے 950 روپے پارپیس میں مارکیٹ میں سیل ہوتا ہے یا اس ریڈ پہ آپ کو ملے تو بائی کر لیجئے گا اور چار ماہت میں یعنی کہ نیر ٹو بریڈ جو ایک منت کے اندر بریڈ سٹارٹ کر دے گا وہ تقریباً 1200 سے 1300 روپے پارپیس کے اندر ملے گا ہاں ایک بات اور بتاتا چلوں اگر کوئی بندہ نیا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتا ہے یعنی کہ اس ہی سیزن کے اندر کام کرنا چاہتا ہے سیٹ اپ لگانا چاہتا ہے تو اس کو میں سجیسٹ کروں گا وہ جب بھی برڈز بائی کرے جو اس سیزن میں کام کرنا چاہتا ہے وہ چار ساڑھے چار ماہ کے پتھے بائی کرے تاکہ وہ پندرہ بیس دن ایک منت کے اندر جب تک برڈ اس کے فارم میں آکے ارجسٹ ہوں وہ لینگ سٹارٹ کر دیں دو منت کا چوزہ لے کے پار لیں وہ بھی اچھا کام ہے بڑا کر کے سیل کر دیں یا بریڈر کر کے لینگ اگرہ بھی لینی ہے وہ بھی مسئلہ نہیں ہے وہ بھی کر سکتے ہیں نمبر چار کے اوپر ہے گولڈن بینٹم گولڈن بینٹم کے بریڈر پیر کی قیمت پانتالی سو سے پانچ ہزار روپے ہوتی ہے یہ تھوڑا اکسپینسیو ہوتا ہے بنیسبت وائٹ بینٹم بلیک بینٹم بلیو بینٹم کے اس کی قیمت پانچ ہزار سے پچپن سو روپے ہوگی لیکن انڈے کی پروڈکشن اس کی بھی ان کے برابر ہی ہے یہ بھی تقریباً ایک سو اسی سے دو سو انڈے دیتے ہیں ان کے انڈے کی قیمت اسی سے سو روپے پار ایگ ہوگی اس کا ایک دن کا چوزہ ایک سو پچاس سے ایک سو ستر روپے پار پیس میں سیل ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اس کا ایک منت کا چوزہ تین سو پچاس روپے سے چار سو روپے پار پیس کے اندر سیل ہوتا ہے اگر گولڈن بینٹم کے دو منت کے چوزے کی بات کریں تو اس کا ریٹ ہوگا سات سو سے آٹھ سو روپے تین منت کا چوزہ جو ہوگا وہ ملے گا ہزار سے گیارہ سو روپے پار پیس کے حساب سے اور نیٹ ٹو بریڈ کی بات کرتے ہیں اگر ہم نیٹ ٹو بریڈ جو ایک منت کے اندر اندر انڈے سٹارٹ کر دے گا وہ پندرہ سو سے سولہ سو روپے پار پیس میں ملے گا نمبر پانچ مولٹیڈ بینٹم مولٹیڈ بینٹم ایک بہت ہی خوبصورت کلر ہے بینٹم کے اندر اس کی ڈیمانڈ بھی آج کل کافی زیادہ ہے کیونکہ یہ نیو بریٹی آئی ہے اس کے اندر میرے پاس بھی الحمدللہ سے آویلیبل ہے آرڈر پہ چکس مل جائیں گے ابھی بھی کچھ آویلیبل ہے مل جائیں گے جو بھی چاہیے ہوں گے دو منت کے مولٹیڈ بینٹم کے اندر بریڈر پیر کی قیمت پچپن سو سے چھ ہزار روپے ہوتی ہے یہ سال میں تقریباً ایک سو پچاس سے ایک سو ستر انڈے تک دیتی ہے اس کے ایک انڈے کی قیمت سو سے ایک سو بیس روپے ہوتی ہے اور اس کے ڈے اول چوزے کی قیمت دو سو روپے ہوتی ہے تقریباً ون منت کے چوزے کی قیمت چار سو پچاس روپے دو منت کے چوزے کی قیمت نو سو پچاس سے ہزار روپے پر پیس کے اندر یہ سیل ہوتا ہے جبکہ وائٹ بینٹم کا یہی دو منت کا چوزہ 600 سے 650 روپے مولٹیڈ بینٹم کے اندر دو منت کا جوزہ 900 سے 1000 روپے پارپیس میں سیل ہوگا اور تین منت کا جوزہ 1200 سے 1300 روپے پارپیس میں اور نیٹ ٹو بریڈ مولٹیڈ بینٹم 1600 سے 1700 پارپیس سیل ہوتا ہے یہ جو بریڈز میں نے آپ کو بتائیں یہ پانچ کلر تھے بینٹم کے اندر ہی یہ ساری بینٹم ہی تھی لیکن کلر میں ڈیفرنس تھا وائیڈ، بلیک، بلو، گول، مولٹیڈ یہ پانچ کے پانچ کلر ہی میرے پاس آویلیبل ہیں کسی کو چکس چاہیے ہوں گے مل جائیں گے کوائلٹیڈ برس کے چکس ہوں گے اس کے علاوہ میں نے جو آپ کو ریڈز بتائیں ہیں ان سے ریڈز پہ اگر مارکیٹ سے آپ کو چکس ملتے ہیں تو آپ بائی کر لیجئے گا یہ ریڈز میں نے جو بتائیں ہیں بلکل مناسب ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں گولڈن ہیوی بوف بینٹم کا سائز چھوٹا تھا لیکن گولڈن ہیوی بوف جیسے کے نام سے ہی ظاہر ہے گولڈن اس کو گولڈن کچین ہیوی بھی بولتے ہیں ان کا سائز کافی بڑا ہوتا ہے بنسبت بینٹم کے گولڈن ہیوی بوف کے اندر جو بریڈر پیئر ہوگا وہ تقریباً آئے گا چھ ہزار سے سات ہزار روپے میں بریڈر پیئر گولڈن ہیوی بوف کا گولڈن ہیوی بوف کے کوائلٹی پوائنٹس کی بات کریں اگر گولڈن ہیوی بوف کا سائز ہی اس کی سب سے بڑی کوائلٹی ہوتی ہے کہ سائز میں جتنا بڑا پرندہ ہوگا جتنا بڑا برڈ ہوگا اتنی ہی کوائلٹی میں اچھا ہوگا دوسرے نمبر پر پر موزنگ آ جاتی ہے پر موزنگ اس میں جتنی زیادہ بڑی ہوگی انس کی ٹانگیں کافی بڑی ہوتی ہیں تو سائز کی وجہ سے اس کی ٹانگیں کافی بڑی ہوتی ہیں اس پر موزنگ جتنی زیادہ بڑھی ہوگی اتنا ہی کوالٹیڈ ہوگا تیل میں بینٹم والی ہی بات ہوگی گول ہونی چاہیے لیکن اتنی زیادہ گول نہیں ہوتی اس میں کچھ پر گولڈن ہیوی بف ہے جو ایک سال کے اندر تقریباً 120 سے 140 انڈے تک دیتا ہے جبکہ بینٹم 200 انڈے تک جاتی ہے لیکن یہ 120 سے 140 انڈے ہی دیتے ہیں اس کے ایک انڈے کی قیمت 120 سے 140 روپے اور اس کے ایک دن کے چوزے کی قیمت دو سے سے 250 روپے پار پیس ہوگی وان منت کے گولڈن ہیوی بف کی پرائس 350 سے 400 روپے دو منت کے چوزے کی قیمت 800 سے 844 روپے 1100 سے 1200 روپے پار پیس میں ہوگی وائٹ ہیوی بف وائٹ ہیوی بف میں بھی کوالٹی اس کا سائز ہوگا جتنا بڑا سائز ہوگا اتنا ہی ورلڈ کوالٹیڈ اور اچھے ہوں گے اور اس میں بریڈر پیئر کی قیمت ہوگی 6000 سے 1500 روپے اور یہ سال میں تقریباً 120 سے 150 انڈے تک دیتے ہیں گولڈن ہیوی بف اس کے انڈے کی قیمت 120 سے 140 روپے اور ایک دن کے چوزے کی قیمت اس میں گولڈن ہیوی وائٹ ہیوی بف میں ایک دن کے چوزے کی قیمت 200 سے 270 روپے ایک منت کے چوزے کی قیمت 300 سے 400 روپے تک ہوتی ہے اور وائٹ ہیوی بف میں دو ماہ کا چوزے کی قیمت 800 سے 900 روپے پار پیس ہوتی ہے جو گولڈن ہیوی بف بریڈ ہے یہ کافی سال سے پاکستان میں اویلیبل ہے کافی سال سے پاکستان میں آئی ہوئی ہے بلیک ہیوی بوف یہ بھی بوف کے اندر ہی کلر ہے گولڈن ہیوی کچین وائٹ ہیوی کچین بلیک ہیوی کچین یہ بھی سارے کچین کے اندر ہی آتے ہیں بلیک ہیوی کچین کی قیمت چھ ہزار سے سات ہزار روپے بریڈر پیر کی قیمت ہوگی یہ بھی سال میں تقریباً ایک سو تیسے ایک سو پچاس انڈے دیتے ہیں اس کے ایک انڈے کی قیمت ایک سو تیسے ایک سو پچاس روپے ہوگی بلیک ہیوی بوف کے اندر ایک دن کا چوزہ تین سو روپے پار پیس میں سیل ہوگا اور اس میں دو منت کا چوزہ تقریباً آٹھ سو سے آٹھ سو پچاس روپے پار پیس میں سیل ہوتا ہے نمبر نو مینی فلاور مینی فلاور بھی ایک بہت ہی خوبصورت ورائٹی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارے برز ہوتے ہیں یہ اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ کی جاتے ہیں میرے پاس بھی برز اویلیبل ہوتے ہیں لیکن بہت جلد ہی سیل ہو جاتے ہیں جیسا ہی اویلیبل ہوتے ہیں برز سیل ہو جاتے ہیں مینی فلاور کی ڈیمانڈ کافی زیادہ ہے مینی فلاور کا بریڈر پیر تقریباً سات ہزار سے پچاس سو روپے میں ملتا ہے اس کے اندر بھی کافی سارے کلرز ہوتے ہیں لیکن یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تقریباً ملے گا سات ہزار سے پچاس سو روپے میں مینی فلاور ایک سال کے اندر ایک سو پچاس سے ایک سو ساٹھ ہنڈے دیتا ہے جو کہ ایک اچھی پروڈکشن ہے اچھی ایگ لینگ والے برز ہیں اس کے علاوہ اس کا ایک انڈہ ایک سو بیس سے ایک سو پچاس روپے پر ایگ میں سیل ہوتا ہے اور اس میں مینی فلاور کے اندر کوالٹی برز کی پہچان یہ ہوگی کہ ان کے پہلی چیز اس کی پرموزنگ ہوگی پرموزنگ بڑی ہونی چاہیے اس کے بعد اس کے کلر کے حساب سے اس میں وائٹ کلر کے ڈارٹس آتے ہیں وہ ہونے چاہیے اس کی ٹیل جو ہے وہ گول نہیں ہوگی لمبی ٹیل ہوگی یہ کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں برز کی کوالٹی کو شکر ہوتے ہیں جو کہ اس کے علاوہ اس کا ایک دن کا چوزہ تین سو روپے پار پیس میں ملے گا اور ایک منت کا چوزہ چار سو چاس سے پانچ سو روپے پار پیس میں سیل ہوتا ہے اور دو منت کا آٹھ سو سے نو سو روپے پار پیس میں سیل ہوگا انگلیش گیم انگلیش گیم کی کوالٹی اس کا سائز ہوتا ہے انگلیش گیم کے اندر برز کا سائز جتنا چھوٹا ہوگا اتنے ہی برز کی کوالٹی کو اچھا گنا جائے گا اچھا سمجھا جاتا ہے کیونکہ انگلیش گیم کے برز میں پرموزنگ نہیں ہوتی یہ برز کے اندر پاؤں بلکل کلین لیکز میں آتا ہے یعنی کہ اس کے پاؤں کے اوپر کوئی بھی پرموز وغیرہ نہیں ہوتا اس کی کوالٹی اس کا سائز ہے کہ یہ بلکل چھوٹے سائز کے ہوتے ہیں اس کی قیمت سات ہزار سے آٹھ ہزار روپے ہوتی ہے اور یہ سال میں ایک سو پچاس سے ایک سو ساٹھ انڈے دیتا ہے اس کی فیمیل تقریباً ایک دن چھوڑ کے ایک دن ایک لینگ کرتی ہے اور اس کے ایک انڈے کی قیمت تقریباً ایک سو پچاس سے ایک سو ساٹھ روپے تک ہوگی اور اس میں ایک دن کے چھوڑے کی قیمت چھوڑ سو روپے اور ایک منت کے چھوڑے کی قیمت چھے سو سے چھے سو پچاس روپے ہوگی انگلیش گیم کے اندر بھی کافی سارے کلرز آتے ہیں اس کے اندر وائٹ کلر کو کافی پسند کیا جاتا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ریڈ کلر ہے وائٹ کلر کے اندر اگر چائنی ہوں گے اس کے چکس بھی مل جائیں گے دو منت کے اندر انگلیش گیم میں بارہ سو روپے پارپیس سے پندرہ سو روپے پارپیس تک سیل ہوتا ہے اور تین منت کی اس کی قیمت دو ہزار سے بائیس سو روپے اور نیٹو بریڈ جو کہ ایک منت کے اندر بریڈ سٹارٹ کر دیں گے اس کی قیمت پچی سو سے تین ہزار روپے پارپیس ہوگی نمبر گیارہ بلیک ٹیل جیپنیز جیپنیز بریڈ کے اندر میں اس کی خصوصیات بتا دیتا ہوں جیپنیز میں آپ جب بھی برڈ بائی کریں گے تو جیپنیز کی خصوصیات یہ ہوں گی کہ جیپنیز میں سائز بلکل چھوٹا اور ان کی ایک مین پہچان ہوتی ہے ان کے لیک جیپنیز گیم کی جب بھی بات کی جائے گی تو یہ بات کا خیال رکھیں گے کہ جیپنیز کے اندر ان کے پاؤں کا سائز بلکل چھوٹا ہونا چاہیے جیپنیز گیم کے اندر جو برڈ آتے ہیں ان کے پاؤں بلکل چھوٹے سے ہوتے ہیں پاؤں بلکل چھوٹے ہوتے ہیں جب یہ برڈز کھڑا ہوتا ہے تو ان کے پاؤں بلکل تھوڑے تھوڑے سے نظر آتے ہیں اور یہ اپنے پار جو ہوتے ہیں ان کو نیچے شولڈر کو چھوڑ کے چلتے ہیں جب یہ چلتے ہیں تو ان کے پاؤں بلکل چھوٹے چھوٹے سے ہی نظر آتے ہیں باقی ٹانگیں وغیرہ نظر نہیں آتی اس کی اور ایک پوائنٹ ہے برڈز کی ایکوارٹی چیک کرنے کا وہ ہوتی ہے اس کی ٹیل دیکھ سکتے ہیں ایسے ہی برڈز کوالٹیڈ برڈز کے اندر آئیں گے جن کی ٹیل لمبی ہوتی ہے ان کے پاؤں کے اوپر پرموزنگ نہیں آتی یہ بھی کلین لیگز میں آتے ہیں ان کے پاؤں میں کوئی پرموزنگ وغیرہ نہیں ہوگی بلک ٹیل جیپنیز کے اندر بریڈر پیر کی قیمت پینسٹ سو سے سات ہزار اور یہ برندے تقریباً سال کے اندر ایک سو چالی سے ایک سو چاسنڈے دیتے ہیں اس کی فیمل ایک دن چھوڑ کے ایک دن لینگ کرتی ہے اور اس کے اندے کی قیمت ایک سو سار سے ستر روپے ایک دن کے چوزے کی قیمت چار سو روپے ایک منت کے چوزے کی قیمت چھ سو روپے دو منت کے چوزے کی قیمت ایک ہزار سے گیارہ سو روپے پار پیس میں تین منت کے چوزے کی قیمت پندرہ سو سے سولہ سو روپے پار پیس میں ہوگی اور اس کے اندر بھی دو منت کے چیکس اویلیبل ہیں سیلور سپرائٹ ایک ایسا پرندہ ہے جس کی ڈیمانڈ پاکستان میں بہت زیادہ کی جاتی ہے یہ بھی ایک اچھا پرندہ ہے اگر آپ سیٹ اپ میں لگانا چاہتے ہیں ایک بینزنس سیٹ اپ لگاتے ہیں تو جیپنیز گیم کی کلیکشن میں اپنی کلیکشن میں جیپنیز گیم کو ضرور ڈالیے گا یہ ایک اچھی بریڈ ہے اور ڈیمانڈے بل چیز ہے سیلور سپرائٹ کے بریڈر پیئر کی قیمت تقریباً آٹھ ہزار سے پچاسی سو رپے میں اچھا بریڈر پیئر آتا ہے کوالٹیڈ ورٹس کے اندر سیلور سپرائٹ میں کوالٹی پوائنٹس بتا دیتا ہوں سیلور سپرائٹ کے اندر اس کا سائز چھوٹا ہونا چاہیے اس کے اوپر سیلور سپرائٹ کی مین خصوصیت اس کے جسم کے اوپر بنا ہوا اس کا پیٹرن ہوتا ہے پر کے اوپر نشان بنے ہوئے ہوتے ہیں یہ ٹیل تک اسی طرح ہونے چاہیے اس کی ٹیل پہ بھی چیک کریں گے جو یہ پیٹرن ہوتا ہے سیم اسی طرح ہونا چاہیے وائٹ اینڈ بلیک یہ اس کی خصوصیت ہوتی ہیں سیلور سپرائٹ کے اندر جو برز آتے ہیں وہ بھی کلین لیگ ہوتے ہیں یعنی اس کے پوہوں پہ پر موزنگ وغیرہ نہیں ہوتی سیلور سپرائٹ کے بریڈر پیئر کی قیمت سات سے آٹھ ہزار روپے اس کی فیمل ایک سال کے اندر ایک سو بی سے ایک سو تیس اندے دیتی ہے اس کے ایک اندے کی قیمت دو سو سے دو سو جاسو روپے اور ایک دن کے چوزے کی قیمت پانچ سو سے پانچ سو جاسو روپے پر پیس میں سیل ہوتا ہے اور اس میں دو منت کے چوزے کی قیمت بارہ سو سے پندرہ سو روپے اور تین منت کا چوزہ پچی سو سے تین ہزار روپے پر پیس میں سیل ہوگا نمبر پندرہ وائٹ سلکی جیسے کہ آپ سب دوست جانتے ہیں سلکی کی ڈیمانڈ بھی بہت زیادہ ہے بہت ڈیمانڈ کی جاتی ہے ان برڈز کی بھی یہ دیکھنے بھی بہت پیارے لگتے ہیں اس کی خصوصیات ان کے قوالٹی پوائنٹس اس کے جسم کے اوپر سلکی پر ہوتے ہیں جس کی مانگ ہے جس کی وجہ سے یہ بہت پیارے لگتے ہیں جیسے کہ آپ برڈز دوست دیکھ بھی سکتے ہیں کہ جو میرے پاس برڈ ہیں ان کے چوزے بھی ہوتے ہیں ہمارے پاس وائٹ سلکی کی بریڈر پیر کی قیمت تقریباً بارہ سے تیرہ ہزار روپے ہوگی جو اچھا بریڈر پیر آئے گا ایک میل ایک فی میل کی قیمت اور یہ سال میں تقریباً ایک سو تیس انڈے تک دیتی ہے اس کے ایک انڈے کی قیمت دو سو سے دو سو چاس روپے پار ایگ میں سیل ہوگا اور اس کا ایک دن کا چوزہ پانچ سو سے چھ سو روپے پار پیس میں سیل ہوتا ہے وائٹ سلکی کے اندر ایک منت کا چوزہ ایک ہزار روپے پار پیس میں سیل ہوتا ہے ایک ہزار سے گیارہ سو روپے پار پیس میں ملے گا دو منت کا چوزہ تقریباً اٹھارہ سو سے دو ہزار روپے پار پیس میں سیل ہوتا ہے وائٹ سلکی کے اندر تین منت کا چوزہ تین ہزار سے بتیسو روپے اور چار ماہ کا چوزہ تقریباً چار ہزار سے پانتالیس سو روپے پار پیس میں سیل ہوتا ہے اور ایک بات بتاتا چلوں کہ سلکی کے اندر جو برز ہوتے ہیں یہ تقریباً تقریباً آٹھ ماہ سات سے آٹھ ماہ میں بریڈ سٹارٹ کرتے ہیں جبکہ وائٹ بینٹم جو ہوتی ہیں بلیک بینٹم بینٹم کے اندر کوئی بھی کلر ہو وہ تقریباً تقریباً پانچ ماہ کے اندر بریڈ سٹارٹ کر دیتے ہیں لیکن وائٹ سلکی سات سے آٹھ ماہ میں بریڈ سٹارٹ کرتے ہیں نمبر سترہ فونیکس بریڈ فونیکس بریڈ کی خاصیت اس کی ٹیل ہوتی ہے اس کی کوالٹی پوائنٹس میں سب سے مین پوائنٹ ان کی ٹیل ہوتی ہے کیونکہ ان برز کی ٹیل بہت لمبی ہوتی ہے جیسا کہ آپ چیک کر سکتے ہیں میرے جو برز ہیں ان کی ٹیل کتنی لمبی ہیں ان کی خصوصیات میں ان کے کوالٹی پوائنٹس میں مین پوائنٹ ان کی ٹیل ہی ہوگی تیل جتنی زیادہ لمبی ہوگی برس اتنے ہی کوالٹیڈ ہوگئے یہ بھی کلین لیگ میں آتے ہیں ان کے پہنپے پر موز وغیرہ نہیں ہوتے ان کی تیل ہی ان کی کوالٹی ہے سائز چھوٹا ہونا چاہیے اور تیل لمبی ہو یہ دو چیزیں ہی ہوتی ہیں یہ دو تین چیزیں ہی ہیں ان کے پوائنٹس چیک کرنے کے لیے اس میں فونیکس بریڈ کے اندر بریڈر پیہ تقریباً آٹھ سے دس ہزار روپے میں پلتا ہے اس کی فیمیل ایک سال کے اندر ایک سو بیس سے ایک سو تیس انڈے دیتی ہے فونیکس بریڈ میں ایک انڈے کی قیمت دو سو سے دو سو چاس روپے پار ایک ہوگا اور اس کا ایک دن کے چوزے کی قیمت پانچ سو سے چھ سو روپے ہوگی اس میں ایک مہینے کے چوزے کی قیمت سال سو روپے اور دو ماہ کا چوزہ جو میرے پاس بھی اویلیبل ہوتا ہے اس کی قیمت بارہ سو سے پندرہ سو روپے پار پیس میں ہوگی اور تین مہینے کے چوزے کی قیمت دو ہزار اور چار مہینے کے چوزے کی قیمت تقریباً تقریباً تین ہزار روپے سے چار ہزار روپے پار پیس میں ملے گا آج کی اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو تقریباً پندرہ سے بیس بریڈز کو میں نے کور کیا ہے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ اور بریڈز کو کور کرنے کی کوشش کروں گا آپ بھی کمنٹس میں بتا سکتے ہیں آپ کو کیسے لگی ویڈیو اور کوئی بھی انفرمیشن چاہیے ہوگی برڈز کے متعلق تو مل جائے گی آپ کو ان میں سے کوئی بھی بریڈ کے برڈز چاہیے ہوں گے آل بریڈز کے اندر میرے پاس برڈز ہوتے ہیں میں کم سے کم دو مند کے برڈز سیل کرتا ہوں اس سے کم برڈز ہم سیل نہیں کرتے یا اس سے بڑے پتھے اوگیارہ بھی ہمارے پاس اویلیبل ہوتے ہیں اپنے فارم کے برڈز سیل کرتے ہیں پتھے اوگیارہ بھی اگر کسی کو چاہیے ہوں گے چار ماہ کے یا نیر ٹو بریڈ کے اندر برڈز بھی ہمارے پاس اویلیبل ہوتے ہیں مل جائیں گے میرا کونٹیکٹ نمبر آپ کو سکرین پیش ہو رہا ہوگا اس کے علاوہ میں آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا وہاں سے بھی آپ نمبر چیک کر سکتے ہیں میرا نام ابو حریرہ میری لوکیشن فتے پور لیا فتے پور مین سیٹی سے ہوں میں لیا ہماری ڈسٹک ہے لیا بکر کو جانتے ہوں گے ملتان کے پاس پڑتا ہے جو بھی برس چاہیے اسی نمبر پر وارس ایپیں کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اور کمنٹس میں ضرور بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوستوں کا ساتھ شیئر کیجئے نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ